اور آخر میں میں دعوت دوں گا جناب طاہر مقصود چینہ صاحب کو جو کہ پریزیڈنٹ ہے ریپبلک پولیسی کے کہ وہ آئیں اور آج کی جو نشست ہے اسے کونکلوڈ کریں جناب طاہر مقصود چینہ صاحب پریزیڈنٹ ریپبلک پولیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مختلف مکرین کی باتیں سنی یقیناً آپ کو یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ اس وقت جو آئین اور قانون کی ضرورت ہے وہ صبائی پولیس سروس کی ہے جیسے بتایا تارک صاحب نے بھی اور منصور صاحب نے بھی کہ آئین جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو پولیس ہے یہ صبائی آتھارٹی ہے اس پہ صبائی گورنمنٹ اور اس کو اس کی جو اس کی اسٹیبشمنٹ ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی پرونیشن ہوم ڈپارٹمنٹ کی مداری ہے آج سے پینتیس چالیس سال پہلے جب میں نے پولیس جوائن کی تو میرے سے پہلے جو لوگ تھے وہاں ترم استعمال ہوتی تھی خاندہ اور نیم خاندہ یعنی کچھ لوگ پڑھے تھے کچھ تھوڑا پڑھے ہوئے تھے آہ اس کے بعد پولیس میں پڑھے لکھے لوگوں کی آمد شروع ہوئی اور پہلا بیعت جو آیا وہ نائنٹی تھری میں انسپیکٹرز برتی کیے اس کے بعد نائنٹی فائی میں برتی کیے اس کے بعد نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ میں انسپیکٹرز برتی کیے اور ان لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا ایسا جس کی تعلیم جو ہے وہ گریجوشن سے کام ریکوائرمنٹ جو انتہان ہے کمپیٹیشن کا اس کی یہی ہے حال بتا اس میں انجینئرز اور ڈاکٹرز بھی شامل تھے اور اس وقت پولیس نے جو آخری دفعہ برتی کی وہ نائنٹی سیون میں ایسی برتی کیے اس کے بعد نائنٹی ایٹ اور اور ورڈ سے جوتے بھی ایسی برتی کیے گئے ہیں وہ بھی صورت پولیس کمیشن برتی کیے ہوئے ہیں سو نائنٹی ایٹ کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ ایس ای اور آن وارڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کم از کم گریچوئٹ ہیں سو جو بات تھی خاندہ اور نیم خاندہ والی وہ تو ختم ہو گئی اور اس وقت جو پولیس میں لوگ ہیں وہ ہائیس ان کے پاس جو ڈگرییں ہیں وہ موجود ہیں پولیس نے جو سب انسپیکٹر برتی کیا دوہزار گیارہ چودہ اور بیس میں آہ ان میں آپ کے پاس بھی انجینئرز اور پی ایچ ڈی لوگ بھی ملیں گے سو اس وقت اگر کہے کہ جو پروینشل پولیس ہے یا جو پی ایس پی ہیں تو ان میں کوئی تلیم کا فرق ہے تو وہ تو بالکو بھی نہیں ہے اب ضرورت کس عمر کی ہے کہ جو یہ لوگ جو اتنے تلیم یافتہ برتی کیے ہوئے ہیں ان کا جو سرور سٹرکچر وہ کیا ہے تو وہ بدقسمیتی سے نہیں ہے اس پہ پولیس میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جو کمانڈ ہے وہ ہمیشہ سے پی ایس پی کے پاس رہی پروینشل کے لوگ جو تھے جو صحیح کہا سر نے کہ وہ ایک فورس ہیں وہ تو سروس تھے ہی کبھی نہیں اور جو آج بھی نائنٹین تھرٹی فائیو کے رولز ہیں انیس سو پینتیس والے وہ انسپیکٹرز آپ کو ڈیل کرتے ہیں اس سے اوپر کچھ اوری چیزیں ہیں لیکن میں اس کو بہت اس پہ بہت دمی بات ہو سکتی ہے لیکن میں تھوڑا اشارٹ رکھوں گا کہ اگر پروینسز میں پرموٹ نہیں کیا جا رہا تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے آپ اگر پنجاب کی بات کریں تو جتنی بھی سرکاری نوکرییں ہوتی ہیں ان کی جو سنکشن ہے وہ سبائی بجٹ میں جو سالانہ بجٹ ہے اس میں ہوتی ہے آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گی بجٹ بک دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس والی تو وہاں پہ اس پی سے لے کر آئی جی تک جو ہیں وہ تین سو چونسٹھ سیٹیں ہیں تین سو چونسٹھ سیٹیں ہیں جبکہ جو پی ایس پی کیڈر ہے وہ ٹوٹل جو میکسیمم لوگ دے سکتا ہے جو افسران ہے وہ ہے ون سکسٹی ٹو سو دو سو دو سیٹوں کا گیپ ہے جو فل نہیں ہو رہا اور یہ کو آج سے نہیں ہے یہ دو ہزار دو سے آنوڑ دوزشتہ بیس اکیس سالوں سے یہ گیپ چلا رہا ہے جو مسلسل ہے یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے باقی صوبہ مہمی یہی صورتحال ہے لیکن باقی صوبے جو ہیں مثل جی بی جی بی جو ہے اور اس کا آپ صاحب کے علم میں ہے کہ جو اس کا سٹیٹس ہے وہ ایک پریزیڈنشل آرڈر کہتا ہے تو اس کو ایک صوبے کا سٹیٹس دیا ہوا ہے انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو نائنٹین گریڈ میں پرموٹ کیا ہے کیپی میں ہے کیپی میں نے دو ہزار دو میں انہوں نے اپنے رولز بنا لیے فردر پرموشن کے لیے سندھ ہے سندھ نے کوشش کی پشلی جو ان کی گورنمنٹ تھی تو ناصر شاہ صاحب تھے اس کمیٹی کے چیرمائن منسٹر تھے وہ ظاہر ہے وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے پنجاب میں اس کی مخالفت کی جاری ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ پارلیمنٹیرین مجود ہیں ان سب کے علم میں ہے کہ اس وقت جو جو ڈی پیوز ہیں وہ گریڈ نائنٹین کی پوسٹ ہیں جو بجٹ بک ہے اس کے بعد نائنٹی ایٹ اٹھانوے پوسٹیں ہیں گریڈ نائنٹین کی سلحار ڈسٹک میں جو وہاں پہ گریڈ نائنٹین کا ڈی پیو ہونا چاہیے مور دن سیونٹی پرسنٹ ڈی پیوز ایٹین گریڈ کے ہیں اور جو نائنٹین گریڈ کی نائنٹی ایٹ پوسٹیں ہیں ان میں سے آج آج کے دن سکسٹی ٹو خالی پڑی ہوئے ہیں اور وہ سکسٹی ٹو خالی جو ہیں وہ آج سے نہیں ہیں یہ پیچھلے بیس سال سے ہیں سو یہ گورننس کا ایشو آتا ہے اور گورننس اور اب آپ دیکھئے کال ایک ڈی ایجی صاحب لگے ہیں یہاں لاہور میں ڈی ایجی اپریش ہے وہ بھی نائنٹین گریڈ کا افسر ہے مجھے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں پہ جو پارلیمنٹری مجھود ہیں یہ ان کے کرنے کا کام ہے انہوں نے گورننس کو بہتر کرنا ہے جو سرورسز کے لوگ ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور یہ اب ان کا کام ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو قوانی بنے ہوئے ہیں میں کوئی نئے قانون کی بات بھی نہیں کر رہا جو بنے ہوئے قانون ہیں جو آئین ہے اس پہ عمل ترامل کروانا ہے مشکل کام نہیں ہے سیول سرونٹ ایکٹ موجود ہے پروینس کا اور پنجاب کی بات کریں تو رولزہ بزنس بھی ہیں اور سیول سرونٹ ایکٹ بھی ہے نائنٹین سیونٹی فور کا اس کا سیکشن ٹوینٹی تری جو ہے وہ آتھورائز کرتا ہے چیف منسٹر کو کہ وہ رولز بنائے اور سرورس بنا دے اور اس کے مسال پہلے سے موجود ہے جو پی ایم ایس ہے تو پی ایم ایس کی طرف پہ یہاں پہ بھی پروینشل پلیس سرورس ہو گی یہی جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو ایئر سے ہی ساب انسپیکٹر برتی کی ہیں آج اب پولیس نے صرف ساب انسپیکٹر برتی کرنے شروع کیے ہوئے ہیں اور یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ شاید بددیانتی تھی سینئر اسران کی کہ یہ ساب انسپیکٹر برتی کریں گے بچھی کہیں گو ڈی ایس پی تک کافی ہے ان کے لیے تو یہ یہ میرا ذاتی خیال ہے اس میں ثبوت کی بات نہیں ہے لیکن آپ یہ جو انسپیکٹر برتی ہوں گے اگر یہاں پہ سرورس موجود ہو تو یہ لوگ ڈی ای ای جی اور آئی جیز بھی بنے گے اور ان کو ہونا بھی چاہیے جب یہ ان میں سے ایس پی بنے گا تو یہ بیس پچیس سال کی سرورس ہو گی اس کے پیچھے اس کو پتا ہوگا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے مجھے پی ایس پی سے کوئی اختلاف نہیں ہے بٹ ایک limited ان کی تعداد ہے جو جو وفاق دے سکتا سوبوں میں تو اگر وہ وفاق اس سے زیادہ دے نہیں سکتا اگر دے سکتے ہوتے تو پیچھے بیس سال میں آ جاتی اس کا مطلب وہ وفاق نہیں دے سکتا جیسے سر نے بتایا کہ وہ آئین کی اس کی مجبوری ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ سوبے کی اپنی سرورس ہو یہاں پہ لوگ پر موٹ ہو پاکستان میں جب بھی پولیس رفارمز کی بات ہوئی ہے تو وہ جو پولیس کے ورکنگ ہے جو پولیس کے کرنے کے کام ہیں ان کی بات ہوتی رہی ہے یقیناً وہ بڑے ضروری ہیں لیکن جو پولیس کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی آج یہ ریپبلک پولیسی کے پریٹ فارم سے ہم نے یہ ایک ڈیبیٹ اوپن کی ہے اور اس میں کنٹیبیشن ہے بڑا جو پریس کے لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور اتفاق سے پارلیمنٹیرین بھی موجود ہیں تو یہ اب ان سب کا کام ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ اس کا عوان میں سر آپ آواز اٹھائیں گے اور میں صرف ساہی صاحب کا بتاتا چلوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس وقت یہ ایک کوئی پرائیوٹ ممبر بل پیش ہوا اسمبلی میں اسمبلی میں پیش نہیں جمع ہوا جو کمیٹی کے پر سپرد ہوا کمیٹی جو ہے اس پر ڈسکشنز ہو گئی اس میں میٹنگ ہوئی میٹنگ سے میں اور میرے لیول کے لوگ بھی گئے آئی جی آفر سے لوگ بھی آئے لیکن اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوئی تو وہ نہ چل سکا تو یہ سر میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ اسی کو بھی شک کر لیں مجھے نہیں پتا وہ بزنس دوبارہ چل سکتا یا نہیں چل سکتا تو یہ عسان کام ہے اور اس سے اگرچہ یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی اور مہندر پال نے بڑی آہ لائٹ لائٹ انداز میں کہہ دیا کہ زبان نہیں سمیتا تو باہر سے افسران آتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے نہ صرف وہ زبان نہیں سمجھتے اس کلچر کے بھی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جو اگر باہر سے افسران آتے ہیں تو تو یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت آہ سبائی پولیس سر ویسا اس کا قیام عمل میں لے آ جائے اور اس طرح نہ صرف یہ جو فرسٹیشن پائی جاتی ہے پڑے لکھے نوجوان افسران میں وہ ختم ہوگی بلکہ یقیناً جو آہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور جو آہ پولیس کی جو سروس ہے وہ بھی بہتر ہوگی آہ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں جو انہوں نے یہاں پہ شامل ہوئے خاص طور پہ جو پریس کے لوگ ہیں اور ان کا اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے ایک مضبوط ادارہ ہے جو کسی بھی ایشو کو ہائی لیٹ کر سکتا ہے آپ کا بہتر ہی لیٹ کر سکتا ہے